بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلے بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس چیف کے جو سربراہ تھے وہ بھی ائرپورٹ سے بھاگتے ہوئے گرفتار ہو چکے ہیں صرف یہی نہیں اب بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے گورنر اور حسینہ واجد کی حامی سے بھی طلبہ استیفہ لے چکے ہیں ایک طرف بنگلہ دیش میں طلبہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے تو ہمارے ملک میں ایک پارلیمنٹ اور عدیہ میں تصادم بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کو خبر دے دوں کہ آنے والے ایک سے دو دن میں بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے استیفہ کے حوالے سے بھی مطالبہ سامنے آنا چاہتا ہے کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک حکم نامہ سامنے آیا تھا نیشنل بینک کے پینشنرز کا کیس تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئینی فیصلوں پر ہر صورت میں عمل درامت کرنا ہوگا اور آج ایک سیمینار تھا اسے خطاب کرتے ہیں اگر کسی کو کل کے حوالے سے کوئی بہم تھا تو آج انہوں نے کلر کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا تو اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو اگر اس طرح چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے تو یہ بڑا ڈیلیکٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے اوبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی اگزیکیٹیو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ جیجمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے یہ اس کا پراؤگرٹی بھی نہیں ہے پراؤگرٹی بھی سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں پھر بات کریں گے اس سلسلے میں اچھا اس کے علاوے اس بات کا کوئی امپیکٹ ہے ہی نہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب حکومت کو واضح پیغام دے رہے ہیں اداروں کو واضح پیغام دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت الیکشن ایک میں ترمیم کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے عدیہ کے خلاف اس مہادرائی میں نون لیگ اکیلی نہیں ہے بلکہ پاکستان پیپس پارٹی بھی سیم پیچ پر ہے کل بلاول بھٹا صاحب نے قومی سبلی میں کھڑے ہو کر عدلیہ پر خوب تنقید کے تیر بسایا تھے دوسری طرح تحریک انصاف یہ مطالبہ کری ہے کہ حکومت نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تقروری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقروری کا نوٹیس بھی تین ماہ قبل ہی جاری کر دیا گیا تھا عصد کیسر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہاں تک کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے یا مدت ملازمت بڑھانے کے لیے کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے تاکہ ایکسٹینشن والا ابحام دور ہو جائے جبکہ آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عیوب صاحب جنرل سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی فوج ایف سی انٹیلیجنس ایجنسیز ریاست کی ملازم ہیں اور اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے دوہزار چوبیس میں الیکشن کا سال ہے اپنے آپ کے ادارے ہیں جس میں افواج پاکستان ہے آپ کا انٹیلیجنس ایجنسیاں ہے ایف سی ہے فانہ ہے رینجرز ہیں وہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہوتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپریمیسی آف لوہ ہونا چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے عمران خان صاحب دو مہینے میں حکومت ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں یہ سال الیکشن کا ہے تو کہیں نہ کہیں ذہن سازی ہو رہی ہے لیکن چند دنوں سے ملک میں قومی حکومت کی بازگش بھی چل رہی ہے سیاسی دانشوروں کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دی جا سکتی اور کوئی اور نہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جن کے پاس عمران خان صاحب کا بھی میڈٹ ہے کہ وہ سیاسی طاقتوں سے بات کر سکتے ہیں محمود خان اچھکزی صاحب انہوں نے قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کی اور نام بھی سامنے رکھے ہیں وہ کہتے ہیں نئے انتخابات کا مطالبہ ہم تب کریں گے پہلے شاہد خاکہ نباسی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کی سربرائی میں چار ماہ کے لیے قومی حکومت بنائے جائیں جو انتخابات میں بداخلت سمیر تمام تحفظات کا حل نکالیں ہم سوال کریں گے اچھکے پروگرام میں کہ قومی حکومت کی بازگرش کیوں ہو رہی ہے جبکہ دو مہینے تک یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ الیکشن کا سال بھی ہے ایسے وقت میں جب بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ دو ماہ میں دھڑن تختہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا علمہ مشاہد کانفرنس میں جو تقریر تھی وزیراعظم صاحب کی یک جان دو کالب والی سیم پیچ پہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو پھر عدیہ کے ساتھ ٹکر کیوں لے رہی ہے این ایک سوٹائیس کا بھی جگہ کریں گے اون چودی صاحب کی جیت کا پتہ نے رپورٹ دی ہے اور سارا بانڈا پھوڑ دی ہے نماروں سے تعرف کر رہا ہوں قادر مندرخیل صاحب پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنما شوکت بسرہ صاحب سیکرٹری اطلاعات پنجاب پاکستان تحریکن صاحب قرنڈار صاحب مسلم لیگ نون کی ایمینے اور رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں قرنڈار صاحب میں پہلے آپ سے ہی گفتگو کا آگاز کرتا ہوں قرنڈار صاحب مجھے تو کوئی شک ہی نہیں لگ رہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کل ایک فیصلے کے دوران اور آج اس سیمینار میں خطاب کے بعد کہ معاملہ صرف اور صرف تصادم کا ہے آپ لوگوں کی بہت سے معاملات سمٹرنے والے ہیں آپ لوگوں نے غلط جگہ پہ ہاتھ دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سلمان آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنے پرگرام میں بدل کرتے ہیں جہاں تک بات کی آپ نے عدلیہ کی دیکھیں عدلیہ کا کیا کام ہے عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا سیاست کرنا ان کا کام نہیں ہے اور جہاں تک بات ہوئی ہے چیزوں کی جو ہم نے قانون کیا تو مجھے بتا دیں قانون کس میں بنانا ہے لاجسٹیشن کس نے کرنی ہے ہم لاجسٹیشن کر رہے ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو ایٹ ہے اس کے مطابق ایک ٹائم فریم ہے جس میں مقصود نشیستوں کے لئے خواتین کی لسٹ نہ صرف ڈیٹ کی ٹائم ہے بلکہ ٹائم کی بھی ٹائمیں ہے مجھے بتا دیں پھر آپ رستوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی سے رستیں نکال رہے ہیں وہ بھی طریقہ غلط نہیں ہے میرا آپ کا بھی بلیب ہے میرا بھی بلیب ہے عدلیہ کا کام ہے اپنا انصاف دینا اور جلدی انصاف دینا مجھے بتا دیں عقامے کی بات کریں تو پنامے سے عقامہ آ جاتا ہے پھر مامتہ کوئی اور ہے ملکی سور کو جاتا ہے مجھے بتاتے ہیں عدلیہ کیا کر رہی ہے نہیں بلکہ آپ صحیح کہہ رہی ہے عدلیہ کی عدلیہ تو وہی تشریح کر رہی ہے عدلیہ نے کہا ہمارا کام صرف آئین کی تشریح کرنا نہیں ہے انصاف دینا ہے آئین پر عمل درامت کروانا ہے سیاستہ دینا تشریح کرنا انصاف بھی تو دینا انہی کے کامے ہیں وہ کہہ رہے پھر مجھے جنگی کے فیصلے کا عبان تھا ایک ٹائم فریم نکل گیا وہ تو کہہ رہے الیکشن کمیشن کہہ رہے الیکشن کمیشن کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی جس کی بنا پر پاکستان میں اتنا بڑا سیاسی بوران آیا ہے اس لیے ہم اس فیصلے کو وزید کلیر اور کٹاگوری درست کر رہے ہیں جلدی تو مجھے آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اس کے اوپر جتنا بھی ایکشن لینا چاہیے تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے لے لیتے الیکشن سے پہلے وہ ایکشن لے لیتے وہ سوہ موٹر ایکشن لے لیتے کہ آپ نے تشریح ٹھیک نہیں کی تشریح تو یہ تھی تو پھرکن سان ہم آن لیتے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے دے اس الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا آج انہوں نے کہا ہے کوئی ہمیں نہ سکھائے یہ کیسے پاسہ پلٹ گئی آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کو بھی بھی بام لگ رہا ہے کمال ہے مجھے بتا دیں ان کا کام انصاف کرنا ہے وہ انصاف کرے نا پھر وہ انصاف کیوں نہیں کر رہے مجھے بتا دیں آپ کو انصاف ہوتا ہے وہ کہاں نظر آ رہے مجھے تو انصاف نہیں مجھے تو آپ لوگ بہت جلدوازی میں نظر آ رہے ہیں مجھے تو آپ تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے آپ لوگ یک چاند دو کالیب ہونے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے تفسیدی فیصلے سے پہلے پہلے آپ نے قانون سازی کے لیے حالانکہ آپ ریویو پیائے اوپر بھی گئے ہوئے ہیں ستمبر میں جا کے تفسیدی فیصلہ سامنے آنا ہے مجھے تو ہر لحاظ سے آپ لڑنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں حیدر مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں الیکشن کمیشن کا ایک ٹائم فریم ہے آپ نے مقصود نشیستیں دینی ہے جس جو پارٹی الیکشن کندس کرے گی اس کو ملے گی وہ لسٹے ہمیں ایک اس ٹائم اس دن اس دیڑھ سے پہلے وہ دے گا آپ مجھے بتائیں ہم وہ لسٹے نہ دیں تو ہماری تو کوئی خاتون مقصود نشیستوں پر اسبلی میں نہیں بیٹھ سکتی اور کوئی اور پارٹی آپ فیور دے رہے ہیں عدلیہ اس وقت سیاست کھیل دیئے وہ صرف ایک پارٹی کو آپ سے پہلے بھی اس نے فیور کیا آج بھی وہ فیور دے رہے ہیں چلے ٹھیک ہے میں گفتگو کو مجھے بڑھا دیتا ہوں آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کی عالی عدلیہ سیاست کھیل دیئے ہیں قادر مندو خیل صاحب آپ بتائیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر فیسٹبل پر عمل در آمد نہیں کرنا تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی الیکشن ایکٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے کل بناول صاحب کی عدلیہ کے حوالے سے تنقید بھی بڑی واضح طور پر ہے کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ تصادم ہی ہے اور کیا ہے جے ہم تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے آئین کے ساتھ کھڑے قانون کے ساتھ کھڑے جمہوریت کے ساتھ کھڑے لیکن میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تھوڑے سے جلوازی میں بیان دے دیا کیونکہ ابھی یہ حکومت کا اور پیپلز پارٹی کے ریویو کی جو پیٹیشن ہے وہ موجود ہے ابھی اس کے اوپر تاریخ نہیں ہے ابھی اس کو پر فیصلہ نہیں آیا اور پھر ساتھ ساتھ انہیں نے یہ کیسا سوچ لیا ہے کہ حکومت جو انہیں اس پر حمل نہیں کرے گی تو اس ٹائم پہ اور بارہ سیشن سے خطاب پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب وقت ہے یا مناسب فورم ہے اور دوسری بات یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی اپنی کلیک دو ججز صاحبہ نے جسٹس نعیم آفغان صاحب نے اور جسٹس آمین خان صاحب نے جو اپنے اختلافی نوٹ میں فرمایا انہیں نے یہ کہا کہ اگر حکومت اس کے اوپر عمل کرے گی تو آئین کا آٹیکل ففٹی ون اور ایک سوچے کو معتل کرنا پڑے گا اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر حکومت آئین کے آٹیکل ففٹی ون اور ایک سوچے معتل کرے گی تب تو آپ بھی بولیں گے کہ یہ تو غداری کا کیس بنے گا یہ تو آئین شکنی کا کیس بنے گا وغیرہ وغیرہ لیکن میرے خواہر میں توڑا انتظار کرنا چاہیے میں نہ آپ سے نہ بڑی شارپ لائن ایکسپیکٹ کرتا ہوں ہمیشہ بڑی شارپ لائن ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کے اس جواب سے ہی آپ کو دوڑا سا کلیر کر دوں آپ نے کہا منصور علی شاہ صاحب نے جلدی کر دی انہوں نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ حکومت ان کے فیصلے برعمل نہیں کرے گی حکومت پوری قانون سازی کر کے بیٹھ گئی سائن بھی ہو گیا ایک چیز دوسرا آپ نے یہ ایک بات کہی کہ دو ججز کا اختلافی نوٹ ہے اس کی تو کوئی نائنی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے آپ نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے پہلے اختلافی نوٹ کے پر تفصیلیں پورے پورے کر دیئے ابھی فیصلہ تو آنے دے دیکھیں جس طرح منصور علی شاہ صاحب کو حق ہے کہ وہ بار اسویشن سے خطاب کر کے اس طرح ایک پولٹیکل ورکر کے ایسے سے ہمیں بھی اور قانون کی تعلیلیں ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف یو دے تو پوائنٹ آف یو میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ان دو ججز صاحبان نے جو فیصلہ دیئے یا جو اختلافی نوٹ دیئے کیا وہ تو انہیں پارلیمنٹ کے تو انہیں عدالت کی زمرے میں آتا ہے کہ انہیں نے تو صاف الفاظ میں کہا کہ اگر کوئی حکومت کوئی آدارہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ آرٹیکل ففٹی ون اور ایک سو چھے کو معتل کرنا پڑے گا لیکن میں ساری باتوں سے ہٹ کے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی جو آنے والے چیف جسٹس کو متنازہ بنانے کے کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال میں ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے ہمیں عدالتوں کو فیصلوں کا اعترام ہے اور قانون سازی ہمارا حق ہے دوبارہ میں کہتا ہوں قانون سازی ہمارا حق ہے آئین کے مطابق عوام کے منڈیٹ کے مطابق ہمارا حق ہے اور ہم نے کوئی قانون کوئی اندوستان کو پاکستان میں شامل نہیں کرنے کے قانون میں رہے ہیں ہم نے وہ قانون جو پہلے سے الیکشن ایکٹ میں موجود تھا اس کو ہم نے واضح کیا ہے اس کی طورت تفصیل بتائیے تو ہم نے کوئی غیر جمہوری ہے ایک کام نہیں کیے اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے اچھا ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے کہ تصادم آپ کو کوئی نظر نہیں آرہا آپ نے اپنا حق استعمال کیا اور منصور علی شاہ صاحب نے وقت سے پہلے بات کیا حالانکہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے جو مقصود تشیر سلو کا فیصلہ لکھنے جا رہا ہوں اس پر اگر عمل درامت نہیں کیا انہوں نے اوورال بات کی تو مطلب تو یہ ہوا نا مطلب تو پھر وہ سمجھائیں گے نا سلمان صاحب آپ نے سمجھا رہے ہیں وہ تو یارہ ستمبر کے اس موقع پہ کوئی مناسب تو نہیں تھا ایڈوانس پہ خطشہ ظاہر کرنا ایڈوانس پہ یہ کہنا دیکھیں حکومت کا الیکشن کمیشن نے خود کہا کہ سپرینگ کورٹ کی جو تشریح ہم نے غلط نہیں کیے تو الیکشن کمیشن ریویو میں گئی ہے تو وہ فیصلہ دوبارہ دے نہیں جی آپ نے غلط کی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر دیں پہلے اس کو ڈسمیس تو کریں دا ریویو کا اس کے بعد آکے ضرور خطاب کریں ضرور حکومت تو یہ بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گی لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں بلکہ یہ خواہش کر رہا ہوں ایسے قانون کے طالب علم کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اپنے آپ کو پہلے سے جو نا وہ تنازہ نہیں بنانا چاہیئے کیونکہ پی ٹی آئی کے تو یہ خواہش ہے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ آنے دو ہمارا چیف جسٹس پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے آنے دو ہمارا چیف الیکشن کمیشنر پھر ہم یہ کریں گے اب دو دن پہلے جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ دو مینے کا وقت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نایا چیف جسٹس آیا گا تو پھر ان کے پاس وقت نہیں رہ گا اچھا مجھے ایسا لگا جیسے آپ کے عمران خان صاحب نے یہ کھا ہے میں شوخل بسرہ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں جس طرح دلوں کے وزیراعظم ہوتے نا اس طرح دلوں کے ایم اے میں بھی ہیں کال ان کے فارم فورٹی فائف کے حوالے سے نا شوخل بسرہ صاحب ایک طور اپنا موبائل درہ بند کر کے رکھا کریں بیل آ جاتی ہے اس میں اور بیل بھی آپ کو بتا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے قومی ترانے کی ہو جاتی ہے نا ان کا جو پارٹی ترانہ ہے حکومت فوج یک جانب دو کالے میں سہر منصور علی شاہ صاحب بھی بالکل آپ کی حق میں بات کرتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں فیصلہ پر عمل درامت ضرور ہوگا وہ کہہ رہے ہیں چارہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آرٹیکل سکس والا والی کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ کیسے ہو سکتی اس وقت تو پاکستان میں آنے ناؤنسٹ غیر اعلانیہ مارشلہ ہے کوئی آئین اور قانون نہیں ہے اس وقت جس کی لاتھی ہے اس کی بہن صاحب دیکھ لیجئے کہ مریم صفدر جو پاکستان پنجاب کی سب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیراعال ہیں جس دن جیجمنٹ آتی ہے اور اسی دن وہ پریس کانفرکٹ کر کے کیا کہتی ہیں کہ یہ جو آٹھ جیجز ہیں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں یہ بے ضمیر ہیں اگزیکٹ لفظ بول رہا ہوں جو ایک صوبے کی چیف اگزیکٹیب ان کے متعلق کہتی ہیں آگے چلیں وزیراعال جو ہوتا ہے وہ حکومت کا سپوکس پرسن ہوتا ہے ان کی پریس کانفرنس نکال لیں تلال چودری کی نکال لیں مسلم لیگ نون کی تو ایک باقاعدہ تاریخ ہے اور عملی طور پر اگر پاکستان کے اندر کسی پارٹی نے حملہ کیا ہے عملی طور پر فیزیکلی تو وہ مسلم لیگ نون ہے کرنے آج کو تو بہت پتا ہوگا پتہ نہیں یہ اس میں شامل تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا یہاں سے گلو بٹ بھر کے لے جائے گئے وہاں پہ پنجابہ اس میں رکھا گیا خوابے کھلائے گئے سیدھی پائے پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد وہ حملہ آور ہو گئے اس کی فوٹیج آج بھی موجود ہے کرن ناز کے پاس بھی ہوگی آپ کے پاس بھی ہوگی اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایمکیم نے دوسری بار حملہ آور ہو گئے ہیں یہ اعلی عدلیہ پر اس طرح حملہ آور ہو گئے ہیں اب ٹائمنگ ملاد دیکھیں جو ایک پہلی یہ جو نمائندہ سر گین کیا ہے آپ آر بی چیف کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں بھی بات میں اس بات پہ آتا ہوں پہلے میں ذرا یہ عدلیہ والا جو معاملہ ہے میں اس کی پر آجاؤں دیکھیں یہ تو برانہ ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ہی فارم فورٹی سیون کی حکومت ہیں آپ کو مسلط کیا گیا ہے اب آپ کا منڈٹ آپ کے پاس نہیں ہے وزیراعظم جال لی ہے صدر جالی ہے آپ کا چیف منسٹر جالی ہے چلیں اس کے باوجود آپ ٹائمنگ ملاحظہ کریں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے ججمنٹ کے مقابلے میں اگر اتنے اچھے قوانین تھے تو چھتر سال میں آپ یہ قانون سازی کر لیتے یہ قوانین لے آتے لیکن نہیں آپ نے ہر وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت جائے گی شاہد بسا صاحب جیت کس کی ہونی ہے یہ کیوں نہیں ہے پارلیمان کیوں نہیں مجھے یہ بتائیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں پلے دی تیلا دی کر دی پھر دی میلا میلا اگر میاں نواز شریف ہار گیا پتن کی ریپورٹ آگئی اور مریم بی بی ہار گیا دن میں جیتا کون ہے یہ انہوں نے پتہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اور چودری کی بھی ریپورٹ آگئی ہاں ان چودری انہوں نے کہا ہماری حکومت رہے نہ رہے آپ مارشلہ لگانا ہے لگا دیں آپ نے ایمرجنسی لگانا ہے لگا دیں لیکن امرار خان نہیں آنا چاہیے لیکن یہ ان کی بھول ہے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بنگلہ دیج سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں یہاں پہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے یہاں پر آپ کی نمائندہ حکومت نہیں ہے کل بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ عوام کا منڈٹ حاصل نہیں تھا اس لیے جانا پڑا عوامی تعید حاصل نہیں تھی تو بھائی یہاں پہ آپ کو تو بلکل ہی حاصل نہیں ہے سترہ سیٹوں کے ذریعہ وزیرزم بن گئے اس لیے پیج سیم ہے نا سار ہاں جی پیج سیم ہے اچھا میری بات سنیئے پیج آپ جو بات کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی دخواہ یہ ہے کہ میا شباہ شریف صاحب کو وردی پہنا دی جائے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی ان کو چیف جسٹس کی وردی پہنا دی جائے اور جالی وزیرزم تو آلریڈی وہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پچیس کروڑ ملک ہے آپ اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں آپ اداروں پہ حملہ آور رہے ہیں دیکھیں نا ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے اس سادگی پہ مرنا جائے کوئی کون ڈسپیوٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو آپ لوگ تو حملہ آور ہو چکے ہیں مندوخیل صاحب اور بلاول صاحب نے جل جو تقریر آن دی فلور آف دی ہاؤس میں تو سمتا ہوں شہید رفکار علی بھٹو اور شہید بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں انہوں نے آئینے پاکستان دیا لیکن یہ جو زرداری صاحب والی پیپلز پارٹی ہے اور میاں نوائش پی والی جو مسلم لگ نون ہے یہ تو عملی طور پر چونکہ عوام میں بالکل مکمل طور پر فارغ ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر رول آف لاؤ کو نہیں ماننا اچھا سر آپ نوٹیفکیشن کیوں مانگ رہے ہیں میں بریک لینی ہے کیوں مانگ رہے ہیں میں اس لیے مانگ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی آپ کو نوٹیفکیشن کی آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ خود چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا نوٹیفکیشن ہوا تھا نائنٹی ڈیز پہلے ہوا تھا ہوا تھا اچھا اب یہ جو جنہیں بھی لیجسلیشن کر رہے ہیں جس طرح یہ حملہ آور ہے سپریم کورٹ کے اوپر بھائی اگر آپ نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی ایک تو آپ کالے قوانی نے بنا رہے ہیں چلے ہم اس کو نہیں ایسے کرے نا اگر آپ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے ساری میگوٹری ختم ہو جائے گی ایک سوال کروں سلوان صاحب میں ایک مندخل صاحب ایک برینڈ آپ کیجئے گا کیجئے گا آپ سے ایک چھوٹا سوال چھوٹا سوال چھوٹا کیجئے آپ مجھے بتاؤ آپ وکیل ہو کہاں قانون میں لکھا ہو ہے کہ تین مہینے پہلے سپرنگ کورٹ کے چیف جیسٹس کہاں لکھا ہو ہے میں بتاتا ہوں ارمی چیف کا اپانٹمنٹ بھی ایک دن پہلے ہوتا ہے یہ بھی ایک دن پہلے ہو سکتا ہے پچھلے حکومت نے تین مہینے پہلے کیا میں بتاتا ہوں جو آپ کے کرتوت ہے اور جس طرح حملہ آور ہے عدلیہ پہ جس طرح میں ابھی کرن ناز کہہ رہی تھی تو آڈیا جیدی ہے نیتنج فطور ہے نا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ حملہ آور ہونا چاہتے ہو آپ لوگ بکھائیدہ دوبارہ کرنے پہلے کرن ناز صاحبہ پر ہی مسکرات میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد آتا ہوں اور یہ سیاس والی بتا ہے شہادت کے لیے تھوڑی جان ہونا ضروری ہے اور کیا جان ہے اس وقت اس حقوبت میں اور کہ اس سارے سسٹم کو صحیح کر سکے اور عدلیہ کے ساتھ تصادم اس بریک کے بعد ویلکم بیک کرن ناز صاحبہ پہلے یہ لگ رہا تھا حکومت کے لیے نا سب سے بڑا خطرہ عمران خان صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن اب کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ عدلیہ سے محسوس ہو رہا ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے حالانکہ پھر بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں یک جان دو قالب والی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے آپ پھر بھی عدلیہ کو خون اپنے سامنے مقالب دیکھ رہے ہیں عدلیہ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے عدلیہ سے کیا خطرہ ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں عدلیہ کیا کر رہی ہے ہم نے آئین میں ترمیم کی ہے ہم نے آئین میں تو ترمیم نہیں کی ہے اور اس کے لئے بھی ہمیں ٹو تھرڈ مجورٹری چاہیے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے کیا کی ہے ہم نے شاید عدلیہ کو بھی الیکشن کمیشن کا جو آئین جو ایک تھا اس کی شاید سمجھ نہیں آئی مجھے بتا دیں اگر تو سنی اتحاد لوگوں کو سیٹیں ملی بھی ہوتی نو ڈاؤٹ سنی اتحاد لوگوں نے بھی جو لسٹ دینی تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی خواتین کو ہی دینی تھی ٹھیک ہے اگر ان کو دی گئی ہوتی یہ لسٹ تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ کچھ انصاف کے تقاضے کچھ پورے کی ہیں کیونکہ سنی اتحاد والے گئے تھے پی ٹی آئی والے تو گئے نہیں مجھے بتا دیں میں نے وہ کہہ رہے تشریح غلط ہے بہت سادی سی چیز بتا رہا مجھ جیسے کم پڑے لکھے آدمی کو پتا ہے میں پلیز درہ مجھے کلیر کر دیں کیونکہ ہم روز پھر اسی چکر کے در بھومتے رہیں گے عدالت کہتی ہے کہ میرے تیرہ جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے جب وہ ڈیکلینریشن جمع کرا رہے تھے اس وقت ڈیکلینریشن پاکستان تحریک انصاف کے ایکسپٹ کیوں نہیں کیے وہ پارلیمانی جماعت تھی صرف اس طرف بلے کا نشان لیا ہوا تھا عدالت مان رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ابحام کیریئٹ کیا ہے عدالت اپنے فیصلے کو کلیر کر رہی ہے کیا عدالت تو کیا عدالت کو اس وقت یہ بات نہیں پتا تھی تو ایکشن لے لیتی ہے عدالت اس وقت آر سوائیوری کے الیکشن سے پہلے اس پہ ایکشن لے لیتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے تو اس کو پارٹی مانا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی وہی تو کہہ رہی ہوں عدلیہ کا کیا کام ہے مجھے بتا دیں انصاف دینا مجھے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سوہو موٹو لے لیتی آپ نے پھر اتراز کر لینا تھا کہ یہ تو مانگا ہی نہیں تھا انصاف سوہو موٹو لے لیا سوری دوبارہ بولیں کیا سوال کیا میں کرو اگر عدلیہ آپ کی خواہش کے مطابق آرڈ فرمی سے پہلے ایکشن لے لیتی سوہو موٹو لے لیتی حالانکہ ٹائم لین ساری گزر چکی تھی ان سب چیزوں کے لیے وہ لسٹیں دینے کی اور یہ تمام چیزوں کی عدلیہ نے خود ہی دی تھی اگر سوہو موٹو لے لیتی تو آپ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ نے سوہو موٹو لے لیا عدلیہ سے تو مانگا ہی نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف نے انصاف درخواست ہے تو ان سب کی گئی ہوئی ہے بلکل سلمان آپ نے بلکل ٹھیک بات کی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ الیگیشن تو انہاں نا ان پر لگتا کہ سنی اتحاد والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں انصاف کے لیے آپ انصاف دے رہے ہیں تحریک انصاف آلو کو چلے اس الیگیشن سے تو وہ بچ جاتے نا ٹھیک ہے اگر وہ ایکشن لے لیتے اب کرنا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں اب تو آپ کے دیگر معاملات بھی بہت زیادہ اوپن ہو چکے نا نو مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی مافی کا بھی آپ لوگوں کو یہ ہے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اسے پہلے پہلے نو مئی کو فکس کر دیا جائے مجھے مافی بتائیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آپ لوگوں کے پاس ویسے مجھے مافی بتائیں یہ مشروط مافی کیا ہوتی ہے انہوں نے تو کہا ہی نہیں یہ تو میڈیا والوں نے کہلوا ہی ہے ساری بات سلمان میں آپ کے سامنے میڈیا پر باڑھ کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے اجھا پیران آپہ میری بات سن لے میں آپ کو بڑی بڑی زبط ایسا کون مہنکر ہوگا جو خود کنفیس کرتا ہے مہنکر یہ تو میڈیا نے کہا ہے کہ مشروط مافی مانگی امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں نہیں امران خان صاحب نے کیا کہا بات تو سن لیں کہ آپ بھی مافی مانگیں بات تو سن لیں بات تو سن لیں وہ تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں میں آپ کو صرف اس کی مشروط مافی والی چیز بتا رہا ہوں امران خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں اگر میرا کوئی کارکن اگر آپ کو ان تمام سرکاری ڈیپلائیمنٹس میں سے اگر کوئی اندر نظر آئے میرا کوئی کارکن یعنی جس جو پورا پاکستان تحریکین صاحب کا جس نے پورا فارم فیل کیا ہو میں اس کو سزا بھی دوں گا اس کی ممبرشپ بھی ختم کروں گا میں اس سے مافی بھی مانگوں گا یہ سانم جوید کی نہیں ہے کیا ہے اندر تھی وہ یاسمین راشد کی نہیں ہے وہ اندر تو نہیں تھی یہ سبین راشد اندر تو نہیں تھی کیور کمانڈرہ ہاؤس میں سانم جوید اندر تو نہیں تھی مطابق وہ لیڈ کر رہی تھی وہ جا رہی تھی میرے باست سنائیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کمرے کی تشویے دیں کمال ہے باہر آگ لگی ہے جو کمرے میں لوگ رہے تھے جو کمرے کے اندر گئے تھے جو گھر کے اندر کہ کمال ہے بھائی خدا کا بات ہے میری ٹرالگ جروہ ہو جاری ہے میں خادر مندر خیل صاحب کو شامل کر لیتا ہوں انہوں نے بھی یوٹن ماسٹر ہے یوٹن ماسٹر ہی میں آن خادر اے تو بھی یوٹن لے لیتا ہے اچھا ٹیک ہے اچھا اب میں خادر مندر خیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو شخص کھڑا تھا مجھے اس کی تصویر دے ویڈیو بیج دیں میں مان لیتا ہوں وہ جو بیٹھا بات ہنا میں اس کو نہیں مانو گا کمال ہے بھائی اچھا ٹھیک فوٹیج بھری پڑی لے ہیں آپ میڈیا کے پاس تو ہم سے زیادہ ہیں میرے پور پھر کم ہوگی آپ بھی دیکھے انہی کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کہہ رہاں وہ تو اندر نہیں گئی تھی ماخر سر آپ کو اتشار میں لے کر آنا موک کو کہنا چلو وہ تو گجرہ والا میں بھی نہیں تھی آپ نے گجرہ والا میں بھی ایف آئی آر دے دی وہ میہہ والی میں بھی نہیں تھی اپنے میاں والی میں بھی ایف آئی آر دے دی وہ کوئٹہ میں نہیں تھی کوئٹہ میں ایف آئی آر دے دی بھائی آپ پروف گلٹی کر کے اندر دینے ختم ہوگی بعد میں تو خوش ہوں اچھا میں قادر مجھے کہ انساں کو لالتا ہمیں بھی نا آج تک افسوس ہو رہا ہے ہمیں آج تک افسوس ہو رہا ہے کہ نو مئے کو ایک سال ہو گیا ہم ان کو سزائے نہیں دلوا سکے اپنی اکو کہیں اس پہ بھی کام کر لے کہ ان کو سزائے نہیں ایک اور پاکستان ایک اور نو مئی کا متحمل نہیں ہے اللہ نہ کرے میں کرن ایک محفرہ دوں مریم صفدر کو فوری طور پر چیف جسٹس بنا دیں تاکہ سزائیں فرلا فرلا آپ دو لوگ دینے یہ جلدی کام کروا دیں اب تو وکلا بھی کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے شوکر بھائی بلکو صحیح کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے لاؤ کیا ہوتا انہوں نے پریکٹس کی ہوتی تو چیف جسٹس بھی بان سکتی تھی اگر لوگ کیا ہو وہ پریکٹس میں ہو جو ان کا ٹائم فریم ہے اس کے بعد وہ بن جاتی وہ عوامی ہے وہ پولیٹی کلے اس لئے آج وہ کرنڈار شوکر بھائی پنجاب اسامنی میں لے ہیں کرنڈار تو تسی کرنڈار کرنڈار آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے اگر وہ این پی اے بنے بغیر چیف منسٹر بن سکتی ہیں تو لوگ کیے بغیر وہ چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں یہ کونسی بات ہے ویسے ابھی یہ چیز ابھی پروون ہونی ہے اچھا شوکر بھائی یہ تالے تیشیروں میں آگئے آپ بھائی رہا ساہا آپ مجھے عظمت بخاری لگ رہے اس ٹائم سلمان صاحب دھہر جزرہ اچھا میری بات سنیں پپٹس پارٹی کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے حکومت بنانے کے لئے آٹھ سوئیوری کے بعد بلکل آئے تھے آپ کرتے آپ حکومت ان کے ساتھ بناتے سوال گندم جواب چنے اچھا میں قادر صاحب پر شامل کرنا ہوں نا 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 چونہ جبنا کیا آپ کی بات میں سمجھ کیوں یہ نہیں سمجھے گے کبھی بھی نہیں سمجھے گے قادر خان مندرخیل صاحب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب مشروط مافی کا کہہ رہے ہیں اور کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں بزد ہے کہ ہمارے لوگ تو ہیں نہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے سارا پلانٹ کیا انہی کے لوگ تھے تو یہ جو سی سی ٹی وی کا مطالبہ ہے کیا غلط ہے پاکستان تحریک انصاف کا جے بالکل غلط ہے غلط اس وجہ سے ہے کہ پہلے آپ نے بھی اس کو کہا کہ غیر مشروط نہیں ہے مشروط نہیں ہے تو مشروط اسی کو کہتا ہے نے کیونکہ کہتا ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی دکھا دے اور اگر ہمارے لوگ ہوئے تو میں پارٹی سے نکال دوں گا ان کو اب سازد دے تو یہ مشروط ہوا نا تو مشروط معافی ہوا نا نمبر ایک بات مطالبہ غلط ہے کہ عمران خان صاحب جو سی سی ٹی وی کا جے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگنے کا مطالبہ غلط ہے میں صرف یہ پوچھنا جا رہا تھا آپ سے بلکل غلط ہے میں وہی جواب جانے لگا ہوں ٹھیک ہے بلکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنے لوگوں نے جتنے بھی فوٹیج نکالے جتنے بھی تصویریں آپ کی میڈیا نے یا ان کی سوشل میڈیا میں یا لوگوں نے جو فوٹیج بنا ہے وہ تمام میڈیا پہ آ چکا ہے اور کسی کو ڈینائی نہیں کیے کہ یہ جالی یہ نمبر ایک بات اب عمران خان صاحب سی سی ٹی وی کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے مجھے تیس سال ہوگے پریکٹس کرتے ہوئے کرمینل کیسز کے بجسٹیٹ کورٹ سے لے کے سپرنگ کورٹ تک میرے روز کے یہ کام ہے جب کسی گھر میں ڈاکو گستے ہیں تو وہ جو سی سی ٹی وی ہے اس کے ساتھ جو ڈیوائس ہوتا ہے وہ اپنی ساتھ لے جاتے تاکہ ثبوت ختم ہوجے وہاں پہ اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس کو اگر کور کمانڈر ہاؤس کو ویٹ آرگومنٹ مندوخیل صاحب ویٹ آرگومنٹ پیسے ایک باہت آپ مندوخیل صاحب کو مجھے بولنے دیں آپ نے وقالت کی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جی کانڈر صاحب بولنے سوال یہ مجھے بولنے دیں دوسری بات یہ کہ جب سی سی ٹی وی کیمرے پورا کور کمانڈر راوس راک ہو گیا تو ربڑ کی تارے پلاسٹی کی کیمرے اور پلاسٹی کے کور کے ڈیوائس کیسا محفوظ ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ مانگ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ سی سی ٹی وی نہیں ہوں گے کیونکہ جب ایک گھر جلتا ہے پورا تو اس کے ہر چیز راک ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو کیمرہ ہے یا میرے سامنے جو کیمرہ ہے یا اندر بلے سٹیل کورلنگ اور اس کے کور وغیرہ آگے پچھے تارے سارے ہوتی ہیں پلاسٹی کے ربڑ کی تو خدا نہ خاصتہ اس کو آگ لگ جائے تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ اس نے ڈینائی نہیں کیا قانونی شادت کا آٹیکل ایک سو چونسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو اگر وہ اصلی ہوا تو اس کی عدالت میں اس کی جو ہے نا وہ گوائی ہو سکتی ہے کسی اور گوائی کی ضرورت نہیں ہے یہ شوکت بسرہ صاحب یہ بھی کالا کورٹ پینکی جاتا ہے کورٹ ان کو پتا ہے سوال یہ ہے کہ اس چیز کو وہ کبھی نہیں کر رہے جتنے بھی فوٹیج آپ یا شوکت بسرہ صاحب مجھے بتاؤ ایک بھی سوشل میڈیا کے فوٹیج کا پیٹی آئی نے اس کو یہ نہیں کہا جا لیا اچھا پھر آج کل ایک نئے بانہ انہیں بنا لی ہے کہ بھئی ہمارے پاس اپنی ویڈیو ہے تو جب آپ کے پاس اپنی ویڈیو ہے ایزے وکیر شوکت بسرہ صاحب جانتے ہیں کہ آپ جائے تفتیش میں وہاں اس کے سامنے رکھ لیں جب ایک چالان بلتے ہیں کہ گوائوں کے بیانات بھی پکڑ لیتے ہیں شوکت بسرہ صاحب کو ابھی پکڑ لیتے ہیں سنو جملہ کم لیڈو اگر پولیس آپ کے نہیں لیتی ہے تو آپ مجسٹریٹ کے سامنے وہ بقیدہ ایک کورنگ لیٹر کے ساتھ جمع کر دیں کہ جناب ہماری یہ ایویڈنس ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے یہ سب جالی ہے جالی کہ کوئی درخواست آپ نے نہیں دیئے اپنی کوئی آپ نے پروڈیویس نہیں کیے اور کہتے ہیں مجھے سی سی ٹی وی دکھا دے تو میں معلوم ہوئی ہے سرکاری رپورٹ میں یہ ہے وہ چودہ افراد کون ہیں مجھے تو نہیں پتا اب آسنا آسنا کوئی فوٹیج فوٹیج سامنے آ رہی ہے بھئی سرکاری رپورٹ کو آپ گولی مارے نا آپ سرکاری رپورٹ کو گولی مارے میں تو کہہوں داریک جج کے پاس جائے نا اس کو یہ ساری چیزیں بتا دے ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو ہیں یہ ساری تفتیش کا حال ہے آپ سرکار کو کیا کرنا ہے اچھا قادر مندوخیل صاحب میں اس سے پہلے کہ شوکر بسر صاحب کی طرف جاؤں یہ بتا دیں دو ماہ میں حکومت جا رہی ہے عوامی حکومت کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے اس سے پہلے بھی اس نے کہا کہ آنے تو آمارا چیف جسٹس یادہ ماضی میں کہا تھا پھر اس نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر ہانے دو وہ سارے آگئے اب میں اسی وجہ سے میں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ آنے والے چیف جسٹس صاحب کو یہ آپ کا ریکارڈ کے حصہ بتا کہا ہے کہا ہے کہا ہے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے بھائی یہ چیف جسٹس کے آنے سے پہلے اس نے کہا ہے ریکارڈ کے حصہ ہے آپ کی میڈیا نے چھپایا ہے ہر ٹاپ شو میں ڈسکس ہوئے میں نے ڈسکس نہیں بات کمپلیٹ کرنے ہیں جی قادر مندخل صاحب بات کمپلیٹ کریں آپ کہہ ریکارڈ کا حصہ ہے اچھا اب سوال یہ میرا یہ اسی لئے کہنا ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بیان جو کہ میرے حساب سے مناسب نہیں ہے ایڈوانس پر ابھی ریویو باقی ہے اور ادھر جا کے عمران خان صاحب کا دو مینے کا ٹیم یعنی اکتوبر میں جسٹس فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو میں یہ کن اللہ کا وستہ جو ڈشری کو متنازہ نہ کرے اس سے پہلے جو پانچ ججز نے فیصلہ دی سپرنگ کورٹ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کارٹون بنا کے پورا سوشل میڈیا میں کیا ہے اسلامباد چیف جسٹس کے خلاب یہ کہے چکا ہے عمران خان صاحب خود چیف جسٹس سپرنگ کورٹ خلاب کہے چکا ہے کہ اس پہ اعتماد نہیں ہے یہ آپ فیصلے ہمارے نہ سنے تو سوال یہ کہ آپ عدلیہ کو کیوں متنازہ کرے ہیں میں آپ شاکر بسان صاحب کی طرف جا رہا ہوں آپ نے عوام کو بھی کیے اور آپ جو پیشی رہے گئے میں بیسے آپ کی یہ ساری باتیں بڑا میریڈ پر ہیں مگر آپ اپنے تحادیوں کی اداموں پر تھوڑا گوھر کریں آٹھ ججز کے اوپر فیصلے پر ابھی مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے اور سپریم کورٹ کے بار اس درنے پر کیا کرنا تھا یہ بھی آپ کا حصہ ہیں آپ اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں شوخص بسان صاحب سی سی ٹی وی فوٹیج پر بڑا زور ہے آپ کا حسان نیازی صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں یونی فارم تو وہ لے رہا رہے تھے جس دن سی سی ٹی وی فوٹیج اور اور جمعہ سو لے اندلی باباس ان نو افراد کی میٹنگ میں تھیں بقول پروسیکیوشن کے اور اس کے علاوہ دیگر وہ افراد وہ تمام ایزی کیوں ہیں جس دن نو مائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی یا جوڈیشل کمیشن بن گیا تو نو مائی کا بیانیاں اپنی موت آپ مر جائے گا سن تو لے سلمان بھائی نو مائی کا بیانیاں ویسے تو قوم نے آٹھ فوری کو دفن کر دیا تھا اب یہ جس طرح ایک سال سے نو مائی بھائی آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں پیش ہوئے انہوں کا جائے صاحب لائیں قرآن پاک سامنے رکھیں انہیں کہیں پروسیکیوشن کو جو ایویڈنس لے کے یہ قرآن پاک پر حلف دے دیں یا میرے سلف لے لیں آگے چلیں جسٹس سیشن جائے صاحب ہے انٹی ٹیڈس کورٹ کے غلام آباس صاحب میہوالی کورٹ کے اور سرگودہ کورٹ کے انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی ایویڈنس نے کوئی شہادت نہیں ملزمان کو بری کر دیا کیا ہوا وہاں پر ان کو دھمکایا گیا انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ مجھے دھمکایا گیا حسان نیازی کا سوال کر رہا اب میں حسان نیازی کے بات آجاتا ہوں حسان نیازی بار بار ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں مانگ رہے ہیں یہ نہیں دیں گے کیونکہ جب ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا دوسری بات اب حکومت میں ہے نا حسان نیازی کی جو ہم نے ایک اپکیشن دی ہوئی ہے کیف جسٹس صاحب کو کرنڈار صاحبہ اور مندو خیل صاحب بنوا دیں جیڈیشل کمیشن اس کے اوپر اور لائیو دکھائیں پروسیڈنگ پوری قوم کو آخری بات ہے حسان نیازی مجھے بتائے کب کورٹ مانڈ رہاوس کے اندر گیا کب جی ایس کیو کے اندر گیا کب اس نے کوئی جرم کمیٹ کیا سامنے آج اس کو سزا دے دیں چلے ٹھیک ہے بہرحال آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں آپ تو اپنے صوبے میں کپی میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنواسکیں شاکر بسل صاحب آپ کا بہت شکریہ کرنڈار صاحبہ نہایت احترام سے آپ کا بہت شکریہ قادر خیل مندو خیل صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام سے زیادہ دیجئے اللہ حافظ